اب آج کا خواتین کے حقوق طالبان سے مطالبہ کیا گا ہو رہا ہے خواتین کا حقوق ان سے زیادہ خواتین کا کوئی ہمدرد نہیں ہے انہی خواتین کے اوپر بم برسائے تو خواتین کے حقوق یاد نہیں آئے بچوں کے حقوق یاد نہیں آئے اب کہتے ہیں خواتین کا حقوق یہ ہے کہ لباس اتارو اس کا خواتین کا حق یہ ہے لباس اتارو آج ہمارے جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے اندر کس طرح کہ لوگ بیٹھ کے سینہ تان تان کر یہ باتیں کرتے کہ بھئی عورت کے کیا ضروری ہے کہ اس کے اوپر سر پر دو پٹا ہو کیا ضروری ہے کہ آ کر مختصر لباس میں آنے میں کیا حرج ہے اور جو لباس کے اوپر کہہ کہ لباس کچھ ساتر ہونا چاہیے اس کا ایک توفان مچا دیا اس کے اوپر لوگوں نے یہ کیا ہے دل ہیں مگر سمجھ نہیں ہے اللہ نے مہر لگا دی کیوں لگائی ہے زبردستی نہیں ظلمن نہیں بلکہ خود ان کے اپنے عمل کے ذریعے کہ جب ایک گناہ کو انہوں نے گناہ ہی نہیں سمجھا اگر گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے آدمی تو پھر بھی یعنی امکان ہوتا ہے کہ کسی وقت اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے لیکن جب گناہ ہی نہیں سمجھتا تو پھر کہاں سے اس کو اس سے بچنے کی توفیق ہوگی وہ تو یہی کہے گا کہ بس اچھا گام ہے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم آپ کو